اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج تک کا سب سے بڑا دھچکہ لگ چکا ہے اسرائیل کو بہت بڑی خوشی کی خبر ہے آگے چل کے میں ساری اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا تو ویڈیو کو اینڈر تک لازمیں دیکھنا اور چینل کو بھی لازمیں سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو یہاں پر بہت زیادہ اس طرح کے اپ ڈیٹس ملنے والی ہیں تو جیسا کہ بہت ہی خوش خبری ہے کہ ابھی جو ہے نا اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایکانوی کے لحاظ سے بھی اور پہلے تو ان کو ویپن کے لحاظ سے بھی حملہ کیا جا رہا تھا ان پر ویپن کے لحاظ سے تو وہ ہلاو بہت چکے تھے ابھی ایکانوی کا بہت بڑا دھچکہ لگا اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سچی دل سے خوشی ہو رہی ہے ہماس کی طرف سے جیسا کہ کافی زیادہ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل پر موت اور جواب دیا جا رہے ہیں اور اس پر ملین اوف ٹینک جو ہے نا اسرائیل کے وہ تباہ کر دیا ماز نے اور حزباللہ نے مل کر اور ان کے پیچھے جو ایران ہی کھڑا آپ کو بھی بتا ہے تو ابھی یہ نیوز نکل کے سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی جو اکانوی ہے اسے بھی بہت بڑا دھچکہ لگا ایسا ہوا ہے کہ ایران نے جو حسی باغیوں تھے نا ان کے ذریعے جو کہ حملہ کروایا ہے جو کہ انہوں نے سمندری حملہ تھا یہ کہ جس میں کارگو شیپ تھی نا جس میں ملین اوف اس کا نام تھا گلیکسی لیڈر جس میں 53 افراد بھی تھے اور اسے جو کہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اسی باغیوں نے اور اس شفز میں جو چیزیں تھیں وہ بھی ان کے قبضے میں آ چکی ہیں اور یہ بتایا گیا یہ اعلان کیا گیا ہے بقائدہ اسی باغیوں کی طرف سے کہ اس طرح کی مزید بھی جو شفز ہوں گی نا اسرائیل کی آپ کے بھی بتا کہ پروجیکٹس دوسرے کنٹریز میں جاتی ہیں اسرائیل کی اور اس طرح ہماری بھی پروجیکٹس جاتی ہیں مطلب اسرائیل کا تو نام ہی ہے نا کافی زیادہ پروجیکٹس ہیں جیسے کوک اس طرح کی ہوگی تو دوسرے کنٹریز میں جاتی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ آپ کہہ لیں تو وہ انہوں نے بہت ہی پوری طرح انہیں دھچکا دیا وہ ایسا ہوا ہے کہ بیان دیا گیا کہ اگر آئندہ دوبارہ یہاں پر کوئی بھی شپ آئی یا کچھ بھی ہوئی جتنی بھی اسرائیل کا ایریہ ہے نا جس نے بھی سمندر اسے لگتے ہیں جتنی بھی پانی لگتا جہاں جہاں پر ان کا کہنا کہ ہم نے ساری جگہ پر اپنے بندے کھڑے کر دی ہیں وہاں پر اپنے بندے پانی میں رکھ دی ہیں بندے پانی میں ہیں اور سائیڈوں پر بھی ہم نے مطلب پوری طرح ہم نے گھراو میں لے لی ہے اور اب آئندہ سے اگر اسرائیل کی کوئی بھی شپ گئی کسی بھی کمپنی کی گئی تو ہم اسے دوبارہ اسی طرح اٹیک کریں گے اور دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیں گے اور لوگوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے تو مطلب اسرائیل جو کہ تباہ ہونے کے قریب آ چکا ہے تباہی کے دھیانے پر آ چکا ہے صرف آپ سوچیں کہ ایک کنٹری ہو جس کی امپورٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو اور مطلب اب ان پر حملہ ہونے لگ جائے نہ تو وہ امپورٹ کر سکیں گے نہ ایکسپورٹ ہو کر سکیں گے اگر آپ کے سارے سمندری کی ائر لیے جائیں اسی باغیوں کی طرف سے جسے کہتے ہیں سمندری کا ذاک ان کی طرف سے سارا حملہ کر دیا جائے ساری جگہ ہی مطلب انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہو تو کیسے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے